بسم اللہ الرحمن الرحیم Achievements of Quotions یہاں سے شروع ہوتا ہے جو کہے پیج نمبر 69 پہ تو لیٹس سٹارٹ Achievements of Quotions یعنی Quotions لوگوں کے کارنام ہے During the Quotions Quotions time یعنی Quotions کا جو زمانہ تھا اس وقت Diplomatic Contacts جو سفارتی تعلقات تھے With the Roman Empire رومن سلطانت کے ساتھ سسینیڈ پرشیہ یعنی سسینیڈ فارس کے ساتھ اکسومائیٹ ایمپائیر اکسومائیٹ سلطانت کے ساتھ اور ہن چائنہ اور ہن چائنہ کے ساتھ وہ امپرود ان میں بہتری آئی The Quotions linked to the sea going trade of the Indian Ocean تو Quotions کے لوگوں Quotions لوگوں نے Indian Ocean یعنی بہرہین کی جو سمندر کے ذریعے جو تجارت تھی اس کو ملایا Quotions نے Quotions لوگوں نے With the commerce of the silk road یعنی شہرہ ایرشم کی جو commerce تھی اس کے ساتھ شہرہ ایرشم کی جو کام عرض تھی جو تجارت تھی ان کے ساتھ We are the industry with the Induswilie with the ascend کے ذریعے They introduced gold coins انہوں نے سونے کے سکھے متعارف کرائے کن لوگوں نے Quotions نے اچھا next ہے They provided security انہوں نے تحفظ فراہم کی انہوں نے تحفظ دیا That encouraged اور اس تحفظ نے حوصلہ دیا travel سفر کو ایک راستہ کنجرب پاسو درائے کنجرب کے راستے جو سفر جو سفر تھا اس کو اس کو حوصلہ دیا اس کو encourage کیا They also facilitated the spread of Buddhism to China انہوں نے بودمت مذہب کو China تک پیلانے میں بھی مدد کی The questions are believed تو کوشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ To have been predominantly practitioners of Zoroastrianism کہ Zoroastrianism Zoroastrianism تو یہ ایک مذہب کا نام ہے تو یہ اس سے یعنی ان کے practitioners تھے یعنی اس پر عمل کرنے والے تھے اور یہ کیا تھا اس کو آگے explain کیا ہو ہے جو دنیا کی قدیمترین توہیدی مذہبوں میں سے ایک ہے مونوذہیدی کہتے ہیں توہیدی یعنی وہ مذہبوں جس میں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے ان مذہب میں کوشن لوگوں نے بودمت بودمت ثقافت کے جو اسپیکٹ تھے جو پہل تھے جو اثرات تھے انہیں اختیار کیے انہیں اختیار کیا کوشن لوگوں نے اور مصر کے لوگوں کی طرح ایبزارب ریمننٹس اور مصر لائک دی ایجیپشن یعنی مصر کے لوگوں کی طرح ایبزارب ریمننٹس اف دی گری کلچر تھا انہوں نے یونانی ثقافت کے جو ریمننٹس تھے جو باقیات تھے ان کا ان پر اثر ہوا ہے اچھا اف دی ہیلینیسٹی کینگڈمز یہ گری کلچر کہا پہ تا اف دی ہیلینیسٹی کا کینگڈمز یعنی ہیلینیسٹی کا جو بات رہا ہاتھی تھی ان کے اندر جو گری کلچر تھا جو یونانی ثقافت اچھا نیکسٹ ہے تریڈ پراسپرڈو بیٹوین انڈیا اور چائنہ تجارت جو تھا اس کو فیروح حاصل ہوا بیٹوین انڈیا اور چائنہ ہندوستان اور چائنہ کے درمیان ہندوستان اور چائنہ کے درمیان جو تجارت تھا جو تجارت تھی اس کو فیروح حاصل ہوا انڈ انڈیا اور رومن امپائر اور ہندوستان اور رومن ایمپاری یعنی روم کی سلطانت کے درمیان جو تجارت دی اس کو بھی فیروہ حاصل ہوا دی کوشنز کنٹرول لار پارٹس آف دی سیلک روڑا کوشن لوگوں نے شہرائی ریشم کے زیادہ علاقوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا ویچ لیڈ تو دا پرپیگیشن آف بودیزم انٹو چائنا جو چین میں بودمت مذہب کے پرپیگیشن یعنی تبلیغ کا باعث بنا یہ اس وقت کے دوران تھا کہ بودمت مذہب کوریا اور جپان تک بھی پیلنے لگا دیورنگ دا کورشنز ٹائم کورشن کے زمانے میں تری ڈیسٹینکٹ سکولز آف آرٹ آف فلوریش تین منفرد قسم آرٹ کے جو سکول تھے یعنی فنون کے جو سکول تھے وہ فلوریش ہوئے یعنی وہ پلنے پولنے لگی یا انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی نمبر ون سکول گندارہ سکول نارت و ویسٹ انڈیا یعنی ہندوستان کے شمال مغربی یا حصے میں جو گندارہ سکول تھا ایک تو اس نے یہ پلنے پولنے لگا یا اس نے بہت زیادہ ترقی حاصل کی اچھا امرواتی سکول انڈرہ انڈرہ میں جو امرواتی سکول تھا یہ بھی اس میں شامل تھا انڈی مطورہ سکول اور مطورہ سکول انڈرہ گنگیزو ویلی دریائے گنگا کی وادی میں یہ کہا پہ یہ سکول واقعہ تھا دریائے گنگا کی وادی میں اچھا نیکسٹ ہے مینی ٹاورز بہت سے مینار اچھا کیتیاز کیتیاز یعنی عبادتگاہ ہے جہاں پہ لوگوں اپنے مذہبوں کے مطابقوں عبادت کیا کرتی تھی ٹاونز یعنی شہر اور بیوٹی فول سکولٹرز اور خوبصورت قسم کے مجسمے وہ بیلٹو بنائے گئے انڈر دا پیٹرنیج اف دی کورشانہ کینگز یعنی کورشان کے جو باترہ تھے ان کی نگرانی میں اچھا سنسکرٹ لیٹریچر یعنی سنسکرٹ جو عدب تھی بیگن ٹو بی ڈیویلپ ڈیویرنگ دیس ٹائم تو یہ اس زمانے یعنی اس وقت ڈیویلپ ہوئی یعنی اس وقت تو اس نے فیروح حاصل کی ایٹی سیڈ یہ کہا جاتا ہے کہ کورشان کا جو دور تھا انڈیان ہسٹری ہندوستان کی تاریخ میں وازے پارفیکٹ فوررنر تو یہ مکمل آغاز تھا تو دا گولڈن ایجو اف دی گوپتز ہو جو گوپتز یعنی گوپت کا جو زمانہ تھا اور ان کا جو سنہرہ دور تھا یا جو سنہرہ زمانہ تھا تو یہ اس کا مکمل آغاز تھا کورشنہ پیریٹ اچھا نیکسٹ ہے ایٹی سیڈ یہ کہا جاتا ہے دی گوپتز کورشانہ پیریٹ کہ کورشانہ جو دور تھا انڈیان ہسٹری ہندوستانی تاریخ میں وازے پارفیکٹ فوررنر ساری تو یہ یہ اس میں ڈبل ہے یہ اس میں ڈبل آیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ہے ایٹی سیڈ دی گوپتز پیریٹ انڈیان ہسٹری وازے پارفیکٹ فوررنر تو یہ بھی یہ یہاں پہ ڈبل ہے اچھا نیکسٹ تو یہ بھی میرے خیال میں ڈبل ہے سنس کریت اور لیٹریچر یہ شاید اوپر بھی آیا ہے یہ بھی یہاں پہ ہے تو اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا تو نیکسٹ جو ہے تو یہ تینوں تینوں سنٹنسل بلکہ ڈبل ہے یہ یہ اور یہ اچھا نیچے ہے کوشن ایمپائر ٹائم لائن کوشن کی جو سلطنت تھی ان کا ٹائم لائن یعنی ان کا تاریخوار واقعات اچھا ایمپرر یہ نیچے ایمپرر یعنی باتشاہوں کے نام ہے یہ شاہن شاہوں کے نام ہے پھر رین سٹارٹ یعنی ان کی دورہ حکومت اور رین انڈا اور ان کے حکومت کا اختتام تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کوجولا کیٹ فیسز تو یہ رین سٹارٹ یعنی اس کا دورہ حکومت کب سے شروع ہوتا ہے ترٹی سی ای نائنٹی سی ای تک پھر ویما ٹیک ٹو نائنٹی سی ای ٹو ون ترٹین سی ای ویما کیٹ فیز کیٹ فیز نیکسٹ ہے کانیشکا دھی سیکنڈ chine سی ای سی ای سی ای سی ای سی ای نیکسٹ ہے ویسورب ڈڈیوا دی سیکنڈو تری ہنڈر سی تک نیکسٹ ہے ماہی ماہی تری ہنڈر سی 8 تری او فائی چی تک نیکسٹ ہے شاکہ تری او فائی چی اٹو تری ترٹی فائی چی تک کے پناڑا تری ترٹی فائی چی اٹو تریفیتی سی تک تو نیکسٹ ہے ڈیکلائن یعنی زوال آفٹر 225 سی یعنی 225 اسوی کے بعد دی کوشن ایمپائر جو کوشن کی جو سلطنت تھی کرمبلد تو یہ ٹکڑے ہوا انتو ای ویسٹرن حاف یعنی اس کا ایک حساب ویسٹرن تھا یعنی مغربی حساب جس کو فوری طور پر فارس کی جو سلطنت تھی انہوں نے فتح کیا اور اس کا جو دوسرا آدھا حصہ تھا وہ مشری کی آدھا حصہ تھا جس کا در خلافت یا صدر مقام تھا ان پنجاب و پنجاب میں اکوپائیڈ دی گوپٹس اور اس کو گوپت لوگوں نے اکوپائی کیا یعنی گوپت لوگوں نے اس پر قبضہ حاصل کر لیا دی کوشن ایمپائر کولیپسٹ ایراؤنڈ 3.50 سی اچھا کوشن کی جو سلطنت تھی یہ تقریباً 350 سی ای میں کولیپس ہوا یعنی یہ زوال پذیر ہوا تو ڈیر سٹوڈنٹ جہاں تک کافی ہے انساللہ پر نیکسٹ لیسن میں پھر ہم دی گوپٹا ایمپائر یہاں سے پھر پڑیں گے امید کرتا ہو کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جی جگہ کامنٹ سیکشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انساللہ ملیں گے نیکس لیسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ